انڈیا ریپورٹر کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر سے کریں گے خوفیہ ایجنسیز کے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ پردھان منٹری نریندر موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے یہ دھمکی سیدھے دلی پولس کمیشنر کو بھیجی گئی ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے دلی پولس کمیشنر کی ایمیل آئی ڈی پر یہ دھمکی بھرا سندیش بھیجا گیا ہے ایک لائنگ کے اس میل میں 2019 کا ذکر کیا گیا ہے ساتھ ہی دن اور مہینے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ یہ میل اسم کے کسی زنے سے بھیجا گیا ہے میل ملنے کے بعد ہی پولیس اس کی تبتیش میں جڑ گئی ہے اس سے پہلے بھیمہ کورے گاؤں ہنسا کی جانچ میں بھی پردان منطری موڈی کے خلاف جان لیوہ ساجش کے کھلاسے ہوئے تھے جس کے بعد لیٹ پارٹی سے جڑے کئی نتاؤں کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں پردان منطری موڈی کی جان کو خطرہ بتایا ہے جا رہا ہے سوطروں کے مطابق کہ دلی پولیس کمیشنر کو چار ہفتے پہلے ایک دھمکی بھرا ایمیل ملا تھا ایک لائن کا یہ ایمیل بتایا جا رہا ہے جس میں پردان منطری موڈی کو مارنے کی دھمکی دی گئی تھی اور دلی پولیس کمیشنر کی ایمیل آئی ڈی پر یہ دھمکی بھرا سندیش آیا تھا ایک لائن کے اس میل میں 2019 کا ذکر کیا گیا ہے ساتھی دن اور مہینے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ میل اسم کے کسی زلے سے بھیجا گیا ہے میل ملنے کے بعد پولیس اس کی تفتیش میں جٹ گئی ہے حالانکہ چار ہفتے بیٹ جانے پر بھی ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو پایا ہے پولیس کو اور اس سے پہلے بھیمہ کوری گاؤ ہنسا کی جانچ میں بھی پردھان منطری موڈی کے خلاف جان لیوہ سازش کے کھلا سے ہوئے تھے تو یہ بہت بڑا ماملہ ہے یہ تیندر پردھان منطری ہیں ان کو اس طرح کی دھمکی آنا ان کے لیے موہت اوم ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں موہت آپ سے جاننا چاہیں گے چار ہفتے ہو گئے اس میل کو آئے ہوئے ابھی تک تفتیش کہیں تک پہنچی نہیں ہے پردھان منطری کے ساتھ جڑا مسئلہ ہے اور ابھی تک اتنی ڈھلائی دیکھیں اس ماملے کے اندر جو پولیس ہے وہ جاتا جانکاری نہیں دے رہی ہے دلی پولیس کے پیاروں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کی پسٹی ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس میل آئی ہے ایسے میل ہمارے پر روٹین میں آتی رہتی ہیں لیکن ہم اس کو سیریس نہیں دیتے لیکن جس طریقے سے ماملہ ہے جس طریقے سے میل ہے اس کا کنٹینٹ ہے وہ اپنے مہران کرنے والا ہے سنگل لائن کی میل ہے جو نورت اس کے علاقے سے آئی ہے اور اس میں صاف لکھا ہے کہ وہ پردھان منطری کی جانکو اس میں خطرہ ہے لیکن لیکن بہت ابھی آپ نے ایک بات گلی کہ اس طرح کیا بیان دیا ہے کہ اس طرح کی میل آتی ہے اور ان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا کیا ہے سچما اس طرح کا بیان دیا گیا ہے پردھان منطری کو لے کر کوئی بھی دمکی آتے ہیں اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں جب بلکہ دلی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بلکہ جتنے در اس طرح کی جو آج ہماری دلی پولیس کے پیاروں سے بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگا تار اس طرح کی میل ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور اس چیز کو ہم لوگ زیادہ اس کو اس لیبل پر نہیں لیتے ہیں کہ کوئی الٹ کر دیا گیا ہے لیکن یہ اپنے ہمیں حیران کرنے والا معاملہ ہے چاہ رکھتے پہلے میل آئی ہے اور اس طریقے سے جو بلائی ہے اور جو دلی پولیس کا برطاب ہے وہ دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ دلی پولیس پہ کوئی بھی اس بات کی پسٹی نہیں کر رہا ہے کہ یہ میل ان کے پاس آ چکی ہے اور اس پر اس طریقے کا کنٹنٹ ہے لیکن سوتر بتا رہے ہیں کہ اس طریقے کا میل بلکل مہت اس جانگارے کے لیے جنباد ہمارے سہے ہوگی مہت بتا رہے ہیں کہ دلی پولیس کتنی سنزیدہ ہے اس پورے معاملے میں اور صاف طور پر بیتو کا بیان بھی ہے کہ دھمکیاں ملتی رہتی ہیں اس طرح کی لیکن وہ سیریسلی نہیں لیتے جبکہ معاملہ پردھان منتری سے جڑا ہوا ہے تو عام آدمی کو لے کر کتنا سیریسلی دلی پولیس ہوتی ہوگی یہ سمجھ جا سکتا ہے